جب بات کرنے والے اور تو پیڈ کے سرجلی پہلی اس کے بارے میں بھی handmade ایک بارے میں دوسرا اوستیوٹوم ہوتا ہے اوستیوٹوم جو ہے اس کے تین بھاگ ہوتا ہے ایک ہیڈ ہوتا ہے شایفٹ ہوتا ہے اور آگے کا کٹنگ ایج ہوتا ہے اس کا جو ہیڈ والا پارٹ ہوتا ہے وہ راؤنڈیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر میلیٹ جو ہوتا ہے اسے سٹرائک کیا جاتا ہے جبکہ آگے کا کٹنگ ایج جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف جھکا ہوتا ہے اور اس کے آگے کا ٹیپ جو ہوتا ہے وہ شایف ہوتا ہے اس کا استعمال جو ہے اس کو کٹ کرنا یا کٹنا اس کو ہی استعمال جو ہے اس کو کٹ کر اس کے لمبائی کو کم کیا جاتا ہے تاکہ وہ alignment کے اندر آ سکے اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہے وہ congenital dislocation یا osteomyelitis جو ہے یا osteoarthritis جو ہے تو اس condition میں بون کو کٹنے میں بھی کیا جاتا ہے ایک چیسل ہوتا ہے چیسل جو ہوتی ہے یہ استعمال کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا آگے کا cutting edge جو ہوتا ہے وہ ایک طرف جھکا ہوتا ہے اس کا استعمال جو ہے bone grafting کی ہے سمیں bone کے جو sleeves ہوتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے اس کے علاوہ chronic osteomyelitis کے اندر یا benign growth جو ہو رہی ہے اس میں bone کو کوریچنے یا کوریدنے کے لیے کام میں آتا ہے اگلا imputation سا ہوتی ہے imputation سا جو ہوتی ہے وہ سا مطلب آری کے سمان ہوتی ہے جو کی fix اور diatatable type کی ہوتی ہے اس کا استعمال جو ہے bone کو کارٹنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کا استعمال imputation جو ہے اس میں کیا جاتا ہے imputation ایک surgical پرکریہ ہوتی ہے جس میں limbs جو ہے اس کو کارٹ کر کے remove کر دیا جاتا ہے اگلا گگلیس وائر سا گگلیس وائر سا جو ہے وہ ایک پرکار سے دھاتو کا موجود flexible وائر ہوتا ہے جو کی چوگدہ سے بھی سینچے لمبا ہوتا ہے اس کے دونوں سیروں کے اوپر hook بنا ہوتا ہے اس hook سے handle جو تا ہے fix ہوتا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ بھی imputation میں bone جو ہے اس کو کارٹنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہے craniotomy کے اندر skull bone جو ہے اس کو کارٹنے کے لیے بھی ہوتا ہے اگلا bone cutter ہوتا ہے bone cutter جو ہے وہ پلاس کے سامان instrument ہوتا ہے اس کا استعمال جو ہے bone کو کارٹنے یا اس کو شیپ دینے میں ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہے وہ چھوٹی bone جیسا metacarpal ہے metatarsal ہے فیلنجز جو ہوتی ہے اس کو کاٹنے میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بون کے اوپر جو اوورگروتھ ہو رہی ہے تو اس کو ہٹانے میں بھی یہ کام میں آتا ہے اگلا بون نیبلر ہوتا ہے بون نیبلر جو ہوتا ہے یہ پلاس کے سمان ہوتا ہے جس کا آگے کا ٹپ جوتا ہے اس کو پشیپ ہوتا ہے اس کا استعمال جو ہے بون کو کترنے میں کیا جاتا ہے تاکہ بون کا سرفیج جو ہے وہ سموت کیا جا سکے اس کے علاوہ اس کا استعمال جو ہے وہ بون کی بائیوپسی جو ہے وہ لینے میں بھی کیا جاتا ہے اگلا ڈوینز ریپس رسپیٹوری ڈوینز ریپس رسپیٹوری جو ہے اس میں ایک ہینڈل ہوتا ہے جس کا آگے کی بلیڈ جو ہے وہ اردو چندرہ کار تیکی اور ہک کے سمان ہوتی ہے اس کا استعمال جو ہے کارڈیو تھوریسک سرجری کے دوران ریپس جو ہے اس سے پیریوسٹیوم کو ہٹانے کے لیے ریپس رسیکشن کے دوران پیریوسٹیوم جو ہے اس کو الگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اگلا پھراباب رسپیٹوری پھراباب رسپیٹوری اس کو پیریوسٹیوم ایلیویٹر بھی کہا جاتا ہے اس کے بھی تین بھاگ ہوتا ہے ایک ہینڈل ہوتا ہے تھم ریسٹ ہوتا ہے اور بلیڈ ہوتا ہے اس کے آگے کی بلیڈ جو ہوتی ہے وہ چوڑی ہوتی ہے اور ریکٹینگولر ہوتی ہے اس کا آگے کا ٹپ جو ہوتا ہے وہ ایک اور جھکا ہوا اور تکا ہوتا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ bone cutting کے اندر periosteum جو ہے اس کو ہٹانے کے لئے کیا جاتا ہے اس کا استعمال rib resection کے اندر tube theracotomy کے اندر tumor یا chronic osteomyelitis جو ہے rib کا اس کے اندر کیا جاتا ہے مالا charlis periosteal elevator اسے bone liver بھی کہا جاتا ہے اس کا آگے کی blade جوتی ہے وہ crowd ہوتی ہے تتا اس کا handle جوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے اس کا استعمال جو ہے یہاں bone کے اوپر periosteum جو ہے اس کو کھیچنا یا الگ کرنے کے لئے کام میں آتا ہے یہاں bone grafting کے سامنے periosteum جو ہے اس کو ہٹانے کے لئے کام میں لیا جاتا ہے اگلا rib share rib share جو ہے اس میں ایک تو لمبا handle ہوتا ہے جبکہ آگے کا بھاگ جو ہے وہ پلاس کا سمان ہوتا ہے جس میں ایک blade جو ہوتی ہے وہ تو cutting blade ہوتی ہے جو sharp ہوتی ہے جبکہ دوسری side جو ہوتی ہے وہ داتے دار ہوتی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ thoracic surgery کے دوران rib resection مطلب rib جو ہے اس کو کاٹنے کے لئے کیا جاتا ہے اس میں ڈاتے دار بھاگ جو ہے اس کو تو rib جو ہے اس کے نیچے ڈالا جاتا ہے تکہ شارپ ایک جو ہوتا ہے اس سے rib جو ہے اس کو کٹ مطلب اس کو کاٹا جاتا ہے اگلا ہے walkman scoop walkman scoop جو ہے اس کا آگے کا tip cavity جیسا ہوتا ہے جبکہ اس کے کنارے جو ہوتے ہیں وہ ٹھیکے ہوتے ہیں اس کا استعمال جو ہے bone کی curating کے اندر مطلب bone جو ہے اس کو کھوریجنے کے اندر کیا جاتا ہے جیسا کہ osteomyelitis کے اندر یا sinus جو ہے اس کی cavity کو کھوریجنے کے اندر کیا جاتا ہے اگلا smith peterson nail اس کو espinel کہتے ہیں یا stainless steel کی بنی ہوئی پین ہوتی ہے جو تین سے پانچ انچ لنبی ہوتی ہے اس کا استعمال جو ہے orthopedic operation جیسا کہ hip joint جو ہے اس کی ortho ڈیسی surgery کے اندر یا femur جو ہے اس کے neck کا جو fracture ہو گیا ہے تو اس کے internal fixation میں کام ملیا جاتا ہے کنچرز intramedullary nail ہوتی ہے یا metal کی بنی ہوئی چھڑ ہوتی ہے اس کا استعمال جو ہے transverse یا oblique fracture کے اندر internal fixation کے اندر کیا جاتا ہے اگلا compression orthodesis clamp یہاں دو metal کے wire ہوتا ہے جنہیں screen device جو ہے اس کے دوارہ parallel fix کیا جاتا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ orthodesis surgery مطلب joint جو ہے اس کے fusion کے اندر دو bone کے end جو ہے اس کو آپس میں جوڑنے کلی کیا جاتا ہے جیسا کہ knee joint orthodesis جو ہے اس کے اندر کیا جاتا ہے اگلا hip hemi orthoplasty prosthesis ہوتا ہے یہاں اپرکار کا prosthesis ہوتا ہے جو کی cobalt کے titanium کا بنا ہوتا ہے اس کا استعمال جو ہے hip joint surgery میں femur کا head جو ہے اس کے replacement میں کیا جاتا ہے ایک femoral rasp ہوتا ہے femoral rasp جو ہے اس کا استعمال hip joint جو ہے اس کی surgery کے اندر femur جو ہے اس کی length کو increase کرنے کے لئے کیا جاتا ہے مورے femoral head structure جو ہے اس کا استعمال femur جو ہے اس کے neck کا fracture ہونے پر acetabulum جو ہے وہاں سے femur کا head جو ہے اس کو نکالنے کے لئے کیا جاتا ہے hormone detector یہاں ایک پرکار کا retrator ہوتا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ surgery کے دوران bone جو ہے اس کو expose کرنے کے لئے bone کے اوپر کا tissue جو ہے اس کو retect کر کے ہٹانے کے لئے کیا جاتا ہے اگلا vitlan ہے retector یہاں ایک پرکار کا self retaining detector ہوتا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ orthopedic surgery کے دوران bone جو ہے یا joint اس کو expose کرنے کے لئے اس کی نیا tissue کو retect کرنے کے لئے کام میں آتا ہے تو یہ تھی بھی نپرکار کے surgical instrument جو کی orthopedic surgery کے دوران کام میں لئے جاتے ہیں وہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم کچھ اور surgical instrument کے بارے میں بات کریں گے ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو subscribe کیجئے ملتا ہے اگلے ویڈیو میں thank you